جہن دوستو میں راہل سر گنے سائی بل کے اس یوٹیوب چینل میں آپ شاہی دوستوں کا بہت بہت شاگت کرتا ہوں تو دوستو آج کی جو بیڈیو ہے آج کی بیڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں ایم پی بورڈ ایکزام دو ہزار بائیس کے لیے دو نمبر کے ویری ویری آئی ایم پی کاؤسٹن مہا ایمپورٹنٹ کاؤسٹن ہم دیستو لے کر آئے ہیں آپ کو فتح ہے دو نمبر کے کاؤسٹن آپ کے جو ایکزام ہے آپ کے ایکزام میں آٹھ آنے والے ہیں تو آٹھ کاؤسٹن سے آپ کے بن جاتے ہیں سولہ نمبر تو میرے بھائی بلکل آپ سولہ نمبر فک کے کیجئے اور فن بیری ویری آئی ایم پی کاؤسٹن کو کمپلیٹ کر کے اگر ان کاؤسٹن کو آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کے سولہ نمبر فک کے ہو جاتے ہیں تو آپ کو بول دیا ہے اس سے بہار کچھ نہیں آپ کو ان کاؤسٹن کو بہت اچھے سے کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے چلو اس سے پہلے یادی آپ ہمارے نئے بیوار ہو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آن کر لیجئے ٹھیک ہے چلو بڑھتے ہیں کاؤسٹنز پر تو دوستو سب سے پہلی آپ کو جو نا دو نمبر کے کاؤسٹنز میں آپ کو راؤلٹ نیم جو ہے نا بہت اچھے سے تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو راؤلٹ نیم کو سمجھانا ہے تو بیٹے میرے بھائی آپ کو پتا ہے یہ تو دو نمبر کا کاؤسٹن ہے تو راؤلٹ نیم سمجھانا ہے تو یہاں سے یہ کاؤسٹن تین نمبر میں بھی آ سکتا ہے جب تین نمبر میں بن کے میرے بھائی یہ کاؤسٹن آئے گا تو آئے گا راؤلٹ نیم کو سمجھا کر اس کا وینجک اسثاپت کیجئے یہ کاؤسٹن آپ کا بن کے آ جائے گا ملکہ راؤلٹ نیم آپ نا بلکل ٹوٹل فورا فل تیار کر لیجئے پہلا کاؤسٹن آپ کا یہ کامپریٹ ہو چکا ہے پراسرن کی قریہ پر تاپکا کیا پربھاؤ پڑتا ہے تو آپ کو پتا ہے نا میرے بھائی جب کیا کرتے ہیں ہم بلائک کو بلین سے اردھ پارگم جھلی دوارہ جب ہم پرثک کر کے رکھ دیتے ہیں الگ کر کے رکھ دیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے بلائک کے اڑو جو ہے نا بلین کی اور سواتہ اپنے آپ جانے لگتے ہیں اور اس پر قریہ کو ہم کیا کہتے ہیں میرے بھائی پراسرن کہتے ہیں لیکن یہاں پر یہ پوچھا آیا ہے تو پراسرن کی قریہ پر تاپ کا کیا پربھاؤ پڑتا ہے تو پہلے آپ کو کیا کرنا ہے پراسرن کی اس میں پریبھاثہ دینا ہے ٹھیک ہے پھر اس میں آپ ہلکی سے ہیڈنگ ڈال دینا تاپ کا پربھاؤ ٹھیک ہے تو تاپ بڑھانے پر پراسرن کی قریہ میں وردھی ہوتی ہے یہ آپ اس میں لکھنا تاب بڑھانے پر پراسرن کی قریہ میں وردھی ہوتی ہے یہ آپ پوائنٹ اس میں لکھ دینا کیونکہ تاب بڑھائیں گے تو اڑوں کی گتی کیا ہو جاتی ہے وڑ جاتی ہے تو یہ آپ اس میں لکھ دینا آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوگو نیشٹ آپ کو تیار کرنا ہے اسکندن اسکندن سے آپ کیا سمجھتے ہو اسکندن آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے چلو نیشٹ ہے آپ کو اپوہن قریہ سمجھانا ہے تو اپوہن میں بھی آپ دو اپوہن کمپلیٹ کر لوگے ایک تو آپ کا جو ساتھرن اپوہن ہے وہ کمپلیٹ کر لوگے اس کے علاوہ اس کے ساتھ جڑا ہوا جو آپ کا بدھت اپوہن ہوتا ہے اس بدھت اپوہن کو بھی آپ کمپلیٹ کر لوگے تو یہاں سے آپ کے یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو یہ آپ کے کمپلیٹ ہو چکے چکے ہیں میرے وائی ٹھیک ہے چلو انگلہ کوسچن آپ کا جو ہے نا انگلہ کوسچن آپ کو جو نا یونٹ ساتھ میں ملے گا یہ کہہ رہا ہے کہ جو فلورین ہے وہ مائنس بن آکسی کرنا بستہ پردرست کرتا ہے جبکہ انہیلائٹ تھا تو اس کے اترکت آکسی کرنا بستہ مطلب ایک سے زیادہ آکسی کرنا بستہ پردرست کرتے ہیں ایسا بھی اس میں بول سکتے ہیں ایسا کیوں ہیں جو آپ کا فلورین ہے جبکہ انہیلوجن جیسے آپ کا کلورین ہوا برومین ہوا آئیوڈین ہوا یہ انھلوجن ہے تک ہے تو یہ ادھار اوکسی کا نوستہ ایک سے زیادہ اوکسی کا نوستہ پردرست کرتے ہیں کیوں تو آپ کو اس کا کارن بتانا ہوگا چلو ہے نا تو یہی دوستو سبھی کاشن ہمارے چینل کی پلیلیسٹ میں جانا یونٹ بائیس آپ دیکھنا سبھی کاشنز آپ کو مل جائیں گے کوئی فرابلم نہیں سبھی کاشن آپ کو مل جائیں گے یونٹ بائیس آپ دیکھنا تک ہے جیسے یہ ساتھی یونٹ کا ہے تو آپ ساتھی یونٹ میں دیکھو گے تو مل جائے گا پر آپ کلورین کو سمجھانا یہ بھی ساتھ یونٹ کا ہے آپ ساتھ یونٹ میں دیکھو گے تو مل جائے گا تو یہ آپ سبھی questions دیکھ سکتے ہو اگر پھر بھی آپ کو ڈاؤٹ لگ رہا ہے تو ہمیں اسی ویڈیو کے کمنٹ میں کمنٹ کرنا اور ہمیں بتانا کہ سر یہ question ہمیں provide کراؤ solution کے ساتھ تو ہم provide کرائیں گے آپ کو مہا important question ہے میرے بھائی چلو next ہے آپ کا یہ نمبر یہاں پر آپ سے پوچھا گیا ہے یہ نمبر کو سمجھانا تو یہاں پر آپ ایک چیز اور رکھنا یہ نمبر کو تو آپ سمجھاؤ گی ساتھ میں آپ کیا کرنا جو یہ نمبر کا وہ سوتر ہے وہ بھی یاد رکھنا تو یہ نمبر کا جو سوتر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے z minus x plus 2y یہ نمبر کا سوتر ہوتا ہے جہاں z جو ہے نا پرمانو کی پرمانو سنکھیا ہے x جو ہے پرمانو جو oxy کرنا بستا ہے پرمانو کی اور جو y ہے y ہے legend کی سنکھیا ڈبل کر دیتے ہیں پرمانو کی سنکھیا ہے یہ نمبر آپ کو سمجھانا ہے next آپ کو کیلیٹ سمجھانا ہے کیلیٹ کیلیٹ ایک چتر سفل کی یہ سنرشنہ ہوتی ہے ایک چتر بھوجی سنرشنہ ایک عجیب ٹائپ کی سنرشنہ ہوتی ہے کیلیٹ تو آپ کو یہ بھی جو ہے نا آپ کی نو یونٹ میں مل جائے گا یہ نو یونٹ میں مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کمپلیٹ کرو ٹھیک ہے چلو انگلے کسٹن جو ہمارا ہے ہمیں کچھ ابھیقریہوں کو جو ہے نا دو نمبر میں ابھیقریہوں آپ سے پوچھ سکتا ہے جیسے آپ کچھے ڈائی ایزوٹی کرن ابھیقریہ پوچھ سکتا ہے گریبیل تھیلیمائیڈ ابھیقریہ پوچھ سکتا ہے تو ان ابھیقریہوں کو آپ کو تیار کرنا ہے دو نمبر میں ٹھیک ہے چلو نیو کلک عمل کو سمجھانا ہے آپ کو نیو کلک عمل کیا ہے اس نیو کلک عمل کو سمجھانا ہے آپ کو ٹھیک ہے چلو تو یہ نیو کلک عمل آپ شمجھا دوگے ٹھیک ہے اب یہ کاؤسٹنز کہاں ملیں گے تو یہ آپ کو مل جائے گا تیرہ یونٹ میں اب جو آپ کا نیو کلک عمل ہے وہ آپ کا جے بڑھوں چودہ یونٹ میں مل جائے گا ٹھیک ہے یہ جو آپ کا پرتی جائب ہے یہ بھی چودہ یونٹ میں یہ چودہ یونٹ میں اور یہ آپ کا دو یونٹ میں مل جائے گا ٹھیک ہے چلو تو یہاں سے آپ کو پرتی جائب کو دھارند صحیح سمجھانا ہے ڈیٹول کے شنگٹن لکھنا ہے مطلب ڈیٹول کا شنگٹن کے لکھنے کا مطلب آپ کو یہ ہے کہ میرے بھائی ڈیٹول کا سوتر آپ کو لکھنا ہے آپ کو ایسا نہیں سمجھنا ہے کہ سنگٹن کیا ہے سریعے کچھ نہیں ڈیٹول کا جو ہے نا آپ کو سوتر لکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ لکھ سکتے ہو بلین کے اڑنسنگ کے گردھارم کس کارک پر نرور کرتے ہیں جو اڑنسنگ تو اڑنسنگ کے گردھارم جو ہے نا کس کارک پر نرور کرتے ہیں آپ پتہ چل جائے گا کیونکہ اڑنسنگ کے گردھارم ہے جو بلے کے کڑوں کی شنگٹن کے رہو پر نرور کرتے ہیں ان کی ساندرت آپن نہیں نرور کرتے کڑوں کی شنگٹن پر ٹھیک ہے تو آپ اس کی پریبھاس آبی دے دینا ٹھیک ہے اور اس کے جو اڑنسنگ کے گردھارم جو چاہ ٹائب کے ہوتے ہیں نا کاثنانک میں اونین ہے نا ہمانک میں ابنمان پراسن داب ٹھیک ہے اور باس داب میں ابنمان چاروں آپ دے بھی دینا ٹھیک ہے تو آپ کا آنسر جو ہے نا میرے بھائی بیسٹ جانا چاہیے آنسر میں کوئی کمپروائز نہیں رہنا چاہیے ایکزامینر کو کہ یار یہ نمبر کہیں سے کٹ جائے گا نہیں ایسا کچھ نہیں چاہیے ہے نا پھول آپ کرنا چیز ہے ٹھیک ہے چلو آقاس کا نیلا رنگ دکھائی دیتا ہے کیوں یہ آپ کو پانچ یونٹ میں مل جائے گا ٹھیک ہے جنون کے دو یوگے کے نام سنرشنہ سوتر اور جو ہے نا سنکرن کے نام لکھئے ٹھیک ہے سنکرن لکھئے ایسا بولا اس نے ٹھیک ہے تو آپ کیا کرنا جنون کے دو یوگی کو اٹھانا ٹھیک ہے جیسے ہم نے پہلے اٹھا لیا ایکس ای ایپ ٹو نیچ اٹھا لیا ہم نے ایکس ای ایپ پور ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کی سنرشنہ بنائیں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے ایکس ای دو ایپ سے اس ٹائپ سے جڑے ہوتی ہیں ٹھیک ہے سنرشنہ کا نام کیا ہے ریکھئے سنرشنہ کا نام کیا ہے میرے بھائی ریکھئے ہے اب اس کا جو ہے نا سنکرن آن نکالنا ہے تو اس کے ساتھ دونی چہودہ ٹھیک ہے اور یہاں پر کتنا ہوا ایکس بائیس ٹھیک ہے تو آٹھ دو یا چوویس نہ آٹھ دونی سولہ تو یہاں سے دو مل جائے گا تو لگ بھائی اس میں ایس پی تھری سنکرن آئے گا آپ اور کلیر کر لینا نکال لینا ٹھیک ہے چلو اس کی سنرشنہ بن جاتی ہے چتوس پھل کی ہے نا ایک برک کی آکار کی بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو سنکرن آئے گا ایس پی تھری ڈی اسکوار ایس پی تھری ڈی اسکوار آئے گا اس میں سنکرن تو اس ٹائپ سے آپ ان کی سنرشنہ کو کمپلیٹ کرنا اور یہ سب بتانا ٹھیک ہے چلو نیچٹ ہے گوتا کھوڑو گائرے سمدر میں ہیلیم با آکسیجن کے مزرن کا اوپیوگ کرتے ہیں کیوں تو یہ آپ کو ساتھ یونٹ میں جو جنون کے اوپیوگ لکھے ہیں نا ہم نے اس میں مل جائے گا آپ کو ٹھیک ہے تو یہ کوسٹن میرے بھائی آپ کمپلیٹ کرو وہاں ایمپورٹنٹ کوسٹن ہے آپ کو سمنبی سنکرہ کو پریباسد کرنا ہے ٹھیک ہے نو یونٹ میں مل جائے گی ٹھیک ہے تو اس ٹائپ سے آپ کوسٹن سبھی کمپلیٹ کرو گے تو آپ کا فہت زیادہ فائدہ ہونے والا ٹھیک ہے چلو امونیا کے اپ ایک چاہ میتھل ایمین ادھک چھاری ہوتا ہے کیوں جو امونیا ہے امونیا کمچھاری ہوتا ہے بہت میتھل ایمین ادھک چھاری ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے یہ آپ کو سمجھانا ہے آپ کے سولہ نمبر میرے بھائی بلکل پکے ہو جائیں گے اگر ان کوسٹن کو آپ بہت اچھے سے کمپلیٹ کر لیتے ہو ٹھیک ہے کیونکہ دو نمبر کے کوسٹن آپ کے آٹھ آنے ہیں آٹھ ایگزام میں پوچھیں گے ٹھیک ہے تو آبشک اور ان آبشک ایمین اعمل کیا ہوتے ہیں ان کو سمجھانا ہے پرتیجن چھمتہ ابن اینٹی فائٹلیٹی اوشدی کیا ہے ایک اکدھارن صحیح سمجھانا ہے یہ آپ کو چودہ یونٹ میں مل جائے گا ٹھیک ہے عزیز سوشن سے آپ کیا سمجھتے ہو پانچ یونٹ میں مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کمپلیٹ کرو میرے بھائی فہت زیادہ امپورٹنٹ کوسٹن ہے ٹھیک ہے مسیل کیا ہے مسیل نکائے کا ایک ادھارن دو ہے نا ملکہ مسیل کیا ہے دیکھو آپ کو پتا ہے نا جا آپ سابون لگاتی ہو تو سابون لگاتی ہو تو ایک جھاگ اتھپن ہوتا ہے یا پھر آپ کپڑے دھوتی ہو نرمہ ڈالتی ہو والٹی میں یا پھر وکیڈ میں تو آپ ایک جھاگ اتھپن ہوتا ہے تو میرے بھائی جو جھاگ ہوتا ہے نا وہ جھاگ ہی کہلاتا ہے آپ کا مسیل جھاگ ہی کہلاتا ہے آپ کا مسیل تو مسیل نکائے کا ایک ادھارن تو سب سے اچھا ادھارن کیا ہے اس کا سابون یا ڈیٹرزینٹ آپ کو دینا ٹھیک ہے چلو نیکشٹ ہے کارن سمجھانے سامانتہ پر جو جل ہے وہ درب ہے جبکہ ہائیڈوزن سلفائیڈ وہ کیا ہے گیس ملکہ جل مطلب ایش ٹو آپ کا جو ہے نا درب ہے جبکہ جو ایش ٹو ایش ہے نا میرے بھائی وہ کیا ہے آپ کا گیس ہے کیوں تو آپ کو بیسے بھی پتہ ہے کوئی بھی پدھارت اگر درب آفستہ میں ہے تو اس کا کارن کیا ہے اس کا کارن ہے ہائیڈوزن بند اگر کسی بھی پدھارت میں ہائیڈوزن بند جڑا ہے ہائیڈوزن بند ہے تو وہ آپ کا درب آفستہ میں ہوگا اور یاد ہائیڈوزن بند نہیں ہے نا میرے بھائی تو آپ کا بنا کونسی آفستہ میں ہوگا گیس آفستہ میں تو سب سے بیشت کاران کیا ہے درابابستہ ہائیڈوزن بند تو جو جل ہے وہ درابابستہ میں ہے کیوں کیونکہ اس میں ہائیڈوزن بند ہوتا ہے جس سے اس کے اڑاؤں کا سنگوڑن ہو جاتا ہے جبکہ ایسٹو ایسٹ میں ہائیڈوزن بند نہ ہونے کے کاران اس کے اڑاؤں کا سنگوڑن نہیں ہوتا فالسوروپی کیس یہی کاران آپ کو دینا ٹھیک ہے فاسپورس کو جل میں رکھا جاتا ہے کیوں اب یہ پوچھا ہے فاسپوراس کو جل میں کیوں رکھا جاتا ہے تو بیسے بھی آپ کو پتا ہے میرے بھائی جو ماچس کی کاری ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ماچس کی کاری میں کیا لگا ہوتا ہے فاسپوراس لگا ہوتا ہے کیا لگا ہوتا ہے فاسپوراس تو فاسپوراس پدھار جو ہے ایک اتی کریا سیل پدھارت ہے اب اتی کریا سیل پدھارت ہونے کا کارن کیا ہوتا ہے یہ اپنے آپ یادی صد فاسپوراس ہوتا ہے تو میرے بھائی اپنے آپ آگ پکڑ لیتا ہے اور اپنے آپ آگ پکڑ لے گا تو کہیں بسپورٹ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کی کارن اس کو کیا کرتے ہیں ہم جل میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کیا لکھو گے فاسپورس اتی کریا سیل پدھارت ہوتا ہے فاسپورس اتی کریا سیل پدھارت ہوتا ہے جس کے کارن یہ ترنت اپنے آپ آگ پکڑ لیتا ہے جس سے درگھٹنا بھی ہو سکتی ہے اس کے کارن اسے جل میں رکھا جاتا ہے آپ ایسا ہے کیوں ہو جاتا ٹھیک ہے تو وہ کارن کہیں نہ کہیں اس میں ہاہی ڈanten میں ساہاک پیڈ پودوں کی جو مخ روپ سے سنشنا پھراپت ہوتی ہے وہ کاربو ہائیڈیٹ کا ہی کارن ہے پیر پودھوں کی جو بردی ہوتی ہے وہ کاربو ہائیڈیٹ کا کئی نہ کئی کارن ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ لکھ دینا نیم لکھ کو مونو سیکرائیڈ اور ڈائی سیکرائیڈ میں برکرت کرنا ٹھیک ہے تو آپ کو یہ کچھ ایکزامپل دیکھے لکھے لکھے ہیں جیسے رائی بوز ڈی آکسی رائی بوز مالٹوز ٹھیک ہے یہاں گی لیکٹوز فرکٹوز تتھا لیکٹوز ٹھیک ہے ان کو کیا کرنا ہے مونو سیکرائیڈ اور ڈائی سیکرائیڈ تو آپ دیکھو بتا دے رہا ہوں ہے نا جیسے آپ کا رہا فرکٹوز ٹھیک ہے ایک سیکنڈ فرکٹوز رہا آپ کا ہے نا تو یہ جو آپ کا فرکٹوز ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جو ہے نا فرکٹوز جو ہے مونو سیکرائیڈ فرکٹوز کیا ہے میرے بھائی مونو سیکرائیڈ ہے ٹھیک ہے گی لیکٹوز جو آپ کا ہے مونو سیکرائیڈ گیلیکٹوس مونو سیکرائیڈ باقی مالٹوز رائیبوز اور یہ جو سب نا میرے بھائی آپ لگا دینا ڈائی سیکرائیڈ میں تو آپ کو یہ مونو سیکرائیڈ اور ڈائی سیکرائیڈ میں الگ الگ کرنا ہے ان برہاد اڑوں کے نام لکھیں جنہیں پودھے لکش چنا جاتا ہے آپ دے سکتے ہیں کوئی فرابلوم نہیں تو میرے بھائی بس دو کوسچن اور بچے ہیں آپ اتنے کوسچن کرل ہوگے جو نمبر ہے نا وہ آپ کے حق کے ہو جائیں گے ٹھیک ہے ایسے پدھارت کے ادھارن دیجئے جیسے پوتی رودی تتہ سنکرمن ہاری دونوں پرکار سے پریوک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے مولارتہ مولارتہ نورملتہ مولپرباج ان کو آپ کو سمجھانا یہ چار پریبھاسہ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان میں سے بھی آپ سے کوسٹن پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ان کے علاوہ اگر دوستو اگر اور کوسٹن آپ تیار کرنا چاہتے ہو تو دیکھو آپ یونٹ پانچ میں سے آپ براؤنی گتی کو کمپلیٹ کرنا براؤنی گتی کو آپ ٹنڈل پرباہ کو کمپلیٹ کر لینا کس کو ٹنڈل پرباہ دیکھو براؤنی گتی ہو گئی آپ کی ٹنڈل پرباہ ہو گیا ان کوسٹن کو آپ کمپلیٹ کرو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یونٹ نو میں سے اگر اور کوسٹن آپ کو فروائیڈ کراؤں تو آپ کو نا آئیو پی ایسی نام جو آپ کے یونٹ میں ہیں آئیو پی ایسی نام کو آپ بہت اچھے سے کمپلیٹ کر لو ٹھیک ہے تو اتنی کاؤسٹنز کو آپ بہت اچھے سے تو کمپلیٹ کرو ہی میرے بھائی ٹیک ہے تو چلو ہے نا آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو دل سے لائک کیجئے فرنڈ سرکل میں شیئر کیجئے اور انگلی ویڈیو میں پھر تین نمبر کی کاؤسٹن کے ساتھ ہم ملتی تب تک کے لئے thank you very much